بزرگانِ محترم ملتِ اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتینِ اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و سنہ ہر قسم کی بڑھائی اور بزرگی اور میری اور آپ سوی حضرات اور خواتین کے ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اس ربِ دل جلال کا حق ہے کہ جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری اپنی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے ہم اور آپ کو پوری انسانیت کو اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھلایا آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا راستہ بتھلایا اللہ تبارک و تعالی کی پسند اور ناپسند سے واقف کروایا اور خود اپنی عملی زندگی میں ان سب باتوں کا ایک بے مثال نمونہ پیش کرکی ہماری اور آپ کے لیے اس راہ پہ چلنے کو آسان کیا آسان کروایا ہے حضرینِ جمعہ ابھی چند دن قبل ہم لوگ عید العظہ منع کر فارغ ہوئے ہیں عید العظہ قربانی کی عید کہلاتی ہے اس عید میں اللہ کی توفیق کے مطابق حسب استطاعت ہم نے اپنے اپنے جانوروں کو اللہ تعالی کے لیے اللہ کے نام پر قربان کیا ہے جانوروں کی یہ قربانی اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ تعالی کو جو عبادتیں پسند ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے نام پر جانور قربان کیے جائے قربانی عبادت ہے اور ہم اور آپ نے یہ عبادت انجام دی ہے آج میں اسی بات کو بنیاد بنا کر ایک بڑے ہی اہم پیغام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بھائیو اللہ تعالی مجھ سے اور آپ سے جو قربانی چاہتے ہیں وہ صرف جانوروں کی قربانی ہی نہیں ہیں جانوروں سے آگے پڑھ کر کئی چیزیں ہیں جن کی قربانی دے کر ہی ہم اللہ تعالی کی بندگی کا تقاضی پورے کر پاتے ہیں ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کے واقعی معنوں میں بندے بنیں کامل مومن بنیں ایک اچھے مسلمان بنیں نبی علیہ السلام کے صحیح معنوں میں امتی بنیں اور اللہ تعالی کے بے مثال بندے اگر بنیں تو یہ بات ہمیں پہلے ہی سمجھ لینی شاہیے کہ بندگی کا راستہ ہم سے قربانیاں چاہتا ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا اس لیے کہ بندگی یا تو اللہ کی ہوگی یا پھر جو ہے ان چیزوں کی بندگی غلامی ہوگی کہ جن کی قربانی دینے میں ہم شکست کھا جائے یا جن کی قربانی ہم نہ دے سکیں یہ دونوں باتیں اپنے ساتھ چلتی ہیں دنیا میں ہم اصول یہ بتاتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے آدمی کو کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے شریعتی اسلامیہ مشکہ اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے بلکہ ان سب میں سب سے بڑا ہے معاملہ کہ رب کی بندگی اگر ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو بندگی کا راہ کا راستہ ہم اور آپ سے قربانی چاہتا ہے بھائیو قربانی میں جان کی قربانی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے مال کی قربانی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ہماری ملکیت میں ہمارے اختیار میں موجود کسی بھی چیز کی قربانی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ان تمام قربانیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی قربانی ہے اپنی خواہشات کی قربانی دینا اپنی مرضی کو قربان کر دینا آج میری اور آپ کے عملی زندگی میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کے غلام کم ہیں اپنی خواہشات کے غلام زیادہ ہیں اور آج جو بات ہماری اور آپ کی زندگی میں چاہیے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے یہ بات سیکھیں کہ ہم اپنی خواہشات کو قربان کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے کمال کو پہنچ سکتے ہم اللہ کے اچھے بندے اگر بننا چاہتے تو ہمیں اپنے خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی اس لیے کہ انسان یا تو اللہ کا غلام ہوگا یا اپنی خواہشات کا غلام ہوگا اگر آدمی دونوں کی غلامی کرے گا تو لازمی طور پر کسی نہ کسی غلامی میں کمی آئے گی اب یہ اقل مند ہے وہ انسان اقل مند ہے جو یہ فرق جانتا ہے کہ کس غلامی کے لیے کس غلامی کو قربان کرے نفس کی خواہشات کی غلامی کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں کمی بیشی کرے یہ دنیا کا نادان انسان ہے وہی اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لیے اس کی بندگی کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دینا جانتا ہو قربانی دیتا ہو تو یہ مومن کے کامل ایمان والے ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے بھائیو اسلامی شریعت یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے اسلام نے ہم اور آپ سے یہ نہیں کہا کہ ہم اور آپ اپنی خواہشات کو مار لیں اپنی خواہشات کو پوری طریقے سے دبا لیں اپنی خواہشات سے بلکل مپھیر لیں خواہشات کو بلکل ختم کر لیں اسلام نے ہم اور آپ کو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی آپ اگر اسلامی شریعت کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات یہ معلوم ہوگی کہ کچھ خواہشات ایسی ہیں کہ جن خواہشات کے پورے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خوش شریعت اسلامیہ میں انتظام کیا ہے کچھ خواہشات کے پورے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے انسان کی فطری خواہش جن سے مخالف کی ضرورت انسان کے کھانے پینے کی خواہش انسان کو آرام کی خواہش سونے کی خواہش انسان کو دنیا کے اندر کچھ مزا لینے کی خواہش آپ اگر دیکھیں گے ان میں سے کچھ خواہشات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے واجب کے درجے میں رکھا ہے یا پھر یوں کہیے کہ ان خواہشات کے پورا کرنے کو ضروری قرار دیا ہے اور کچھ خواہشات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں جواز کے درجے میں رکھا ہے کہ ان خواہشات کا پورا کرنا جائز ہے لیکن کچھ خواہشات انسانوں کی ایسی ہیں جن خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے جن کی پیروی کرنا جن کے پیچھے پڑھنا یا جن کو پورا کرنا اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے اللہ تعالی کا حرف احسلہ حکمت سے بھرپور ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ کون سی خواہش ہمارے لیے ضروری ہے کس خواہش کے پورا کرنے میں ہمارا فائدہ ہے اللہ نے اس خواہش کو یا تو واجب یا پھر اللہ تعالی نے اسے جائز قرار دیا اور وہ جانتا ہے کہ کون سی خواہشیں ہماری دنیا برباد کریں گی ہماری آخرت تباہ کریں گی ایسی ہی خواہشوں کے اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور آج جب ہم خواہشات کی قربانی کی بات کر رہے ہیں آج جب ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی بندگی کا کمال پانے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی تو یہ خواہشات کون سی وہ خواہشات ہیں جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا یا پھر وہ خواہشات ہیں جنہیں اللہ نے جائز قرار دیا لیکن ایک آدمی ان جائز خواہشات میں اس قدر زیادہ ڈوب جائیں اس قدر زیادہ ڈوب جائیں کہ زندگی خواہشات کے دائرے ہی میں کھر کر رہ جائیں یہ جائز خواہشات پھر اللہ کی بندگی میں رکاوٹ بننے لگ جائیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہ میں رکاوٹ بننے لگ جائیں ایسی خواہشات کی قربانی دینے کہ اسلام مطالبہ کرتا ہے بھائیوں آج ایک بات ہم اور آپ سمجھ لیں کہ ہمارا اور آپ کا نفس ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم خواہشات کی قربانی دے رہے ہیں تو خود کو محروم کر رہے ہیں انسان کا نفس ہی بتلاتا ہے آج اگر ہم کسی چیز کی قربانی دے رہے ہیں کسی خواہش کو قربان کر رہے ہیں تو خود کو محروم کر رہے ہیں اسلامی شریعت کی یہ تفصیلی تعلیمات بتلاتی ہیں اسلامی شریعت کی منع کردہ خواہشات سے رکنا اپنے آپ کو محروم کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو نوازنا ہے اپنے آپ کو آباد کرنا ہے اسی لیے طبرانی کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نے روایت کیا ہے شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن لغیری کے درجے تک پہنچایا اس حدیث میں اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا سلاثن محلکات تین چیزیں ایسی ہیں جو حلاق کرنے والی ہیں تباہ کرنے والی ہیں اور ان تین چیزوں میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَهَوَن مُتَّبَع ایسی خواہش کہ آدمی اندھا دند اس کی پیروی میں لگ جائے جس آدمی کو یہ بیماری لگ جائے جس آدمی کو یہ مرض لگ جائے کہ ہر خواہش کی پیروی اس کو پورا کرنے میں اندھا دند لگ جاتا ہے آدمی آج پیشن کے نام پر آدمی آج ہوبی کے نام پر آدمی آج اپنے شوق کے نام پر آدمی آج فیشن کے نام پر آدمی آج الگ الگ نئے نئے ناموں پر خواہشات کی غلامی کے دروازے اپنے آپ پر کھول رہا ہے وَهَوَن مُتَّبَع اگر اپنی خواہشات کی پیروی میں کوئی لگ جاتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اپنے نفس کے ساتھ پھلائی نہیں محلکات ان تین بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں اسی لیے علماء ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے بڑی حکمت بڑی بات کہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں خواہشات پہ صبر کر لینا خواہشات پہ کنٹرول کر لینا یہ آدمی کے لیے آسان ہے اس صبر کے مقابلے میں کہ خواہشات کو پورا کرنے کے بعد جن مسائل کا سامنا آدمی کو کرنا پڑتا ہے بھائیو اسلامی شریعت نے آپ کو مجھ کوئی اس بات کا پیغام دیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ایک ایسا مسلمان بنائیں جو مسلمان اللہ تعالی کی بندگی کرنا جانتا ہے جو مسلمان اللہ تعالی کی بندگی کو کیوں ہی اپنی زندگی بنا لیتا ہے اور اسی میں خیر تلاش کرتا ہے اسی میں اچھائیاں تلاش کرتا ہے اسی میں خوبی تلاش کرتا ہے وہ سمجھدار ہے اور اسے پتا ہے کہ میری زندگی کے لیے جو ضروری تھی ان خواہشوں کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا اور اللہ نے جن کو حرام قرار دیا ہے وہ میری زندگی کے لیے ضروری تو دور کی بات ضروری تو دور کی بات ہے وہ میرے نفس کے لیے مفید نہیں ہو سکتی یاد رکھو میرے بھائیوں حلال و حرام کے جو پیمانے اسلامی شریعت نے متعین کیے خواہشات کے باپ میں بھی اور تجارت کے باپ میں زندگی کے ہر میدان میں یہ ثابتہ آپ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس میں انسانوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے یا پھر اگر اس میں نقصان بھی ہوگا تو فائدہ زیادہ ہوگا تبھی اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو پھر یہ بات جان لے کہ اس میں انسانوں کا نقصان ہی نقصان ہے یا پھر اس میں فائدہ نظر بھی آئے گا تو نقصان زیادہ ہوگا تبھی اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے اس لیے میرے بھائیوں اسلامی شریعت جن خواہشات کی قربانی کا مطالبہ کرتی ہے اس قربانی کو دینے میں کسی قسم کی تردد نہ کرو کسی قسم کی پسو پیش کا مظاہرہ نہ کرو یہ سمجھو کہ ان خواہشات کی قربانی دینا اس میں ہماری دنیا کی بھلائی ہے اس میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے میرے بھائیوں قرآن مجید اگر ہم اور آپ پڑھ کر دیکھیں قرآن مجید مجھ کو اور آپ کو یہ بات بدلاتا ہے کہ خواہشات کی غلامی انسان کو بندگی کے راستے سے دور کرتے جاتی ہے اور کبھی وہ مقام بھی آتا ہے کہ یہی خواہشات کی غلامی انسان کو اللہ تعالی کے ساتھ کفر کے درجے تک لے جاتی ہے اب یہ بندے کے نفس کی غلامی کا درجہ ہے انسان ہے اس کا نفس ہے انسان ہے اس کے خواہشات ہیں کون اپنی خواہشات کا کتنا غلام ہے یہ تیع کرے گا کہ اللہ تعالی کی بندگی سے وہ کتنا دور ہے کون اپنی خواہشات کی کتنی پیروی کرتا ہے اسی سے یہ تیع ہوگا کہ کون اللہ تعالی کی بندگی سے کتنا دور جاتا ہے اور اس کے بالکل برعکس کون اپنی خواہشات کے کتنی قربانی دیتا ہے وہی تیہ کرے گا کہ وہ بندگی کے کس اونچے درجے تک پہنچنا چاہتا ہے مرانے مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی حقیقت ہم اور آپ کو یاد دلائی اللہ نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہو ہوا اللہ کے نبی کے آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے سوال کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی خود رب کی بندگی کی راہ پہ آنا نہیں چاہتا نفس کی غلامی میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے اس آدمی سے آپ یہ تمنا یہ عارضو یہ یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی خواہش کے مطابق بندگی کی راہ اپنا لے گا فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے اَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کے اکثر لوگ سمجھتے ہیں سنتے ہیں یہ لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں سچائی یہ ہے کہ ان کی حیثیت تو جانوروں جیسی ہے چوپائوں جیسی ہے بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا وہ جانوروں سے بھی زیادہ راستے سے ہٹے ہوئے گمرا لوگ ہیں قرآن مجید کی سائیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے کہ جو بندہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے یہ خواہشات کی غلامی اسے بندگی کی راستے اتنا ہٹا لے جاتی ہے کہ جانوروں جیسی اس کی زندگی ہو جاتی ہے جس طرح جانور کھانے پینے کے لیے جیتا ہے جس طرح جانور کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے جس طرح جانور کھانے پلانے والے کے پیچھے دم ہلاتا پھرتا ہے جس طرح جانور کھلانے پلانے والے کا تابع و فرما پردار ہو جاتا ہے یہ خواہشات کے غلام بھی انہی چوپائوں جیسے ہیں انہی جانوروں جیسے ہیں اور آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھ لینا انسان جب کبھی جب کبھی خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی بندگی کو بھی قربان کرتا ہے وہ شریفان اخلاق کو بھی قربان کرتا ہے وہ انسانیت کے اصولوں کو بھی پامال کرتا ہے وہ سب کچھ لٹا دیتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کا صرف غلام ہے وہ جانور ہے بلکہ قرآن مجید کی اس آیت نے تو یہ بتایا جانور تو پھر جانور ہے جب انسان بگڑنے پہ آتا ہے خواہشات کی غلامی پہ آتا ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ راستے سے بھٹک جاتا ہے بلہم اضل سبیلا یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے ان انبیاء کا انکار کرنے والے لوگ کئی قسم کے ہوا کرتے تھے جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو سننے کے بعد بھی سمجھنے کے بعد بھی سن کر سمجھ کر بھی ان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں اپنی دنیا عزیز ہے انہیں اپنی چودر آہٹ عزیز ہیں انہیں اپنی سرداری عزیز ہیں انہیں اپنی دنیا کی رشتے داریاں عزیز ہیں وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں نبی کی بات ماننے میں یہ سب کو چھوڑنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے مشرکوں ایسے کافروں کے بارے میں کہا لہم قلوب اللہ افقہو نبیہا ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں ان کو کان دیئے گئے لیکن یہ سنتے نہیں ہیں جب یہ ان کی حالت ہے تو یہ چانوروں جیسے ہیں بلہم اضل بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں میرے بھائیو میں جو بات ان آیتوں کے روشنی میں آپ کے سامنے کہنا چاہنا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یاد رکھو انسان خواہشات کی غلامی کرے گا بندگی کی راہ سے ہٹتا جائے گا اب آپ اپنے طور پر دیکھیں کہ ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے ایک ایسی بندگی جو تمام طرح کی غلامیوں سے نجات دیتی ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات رب دلچلال کی بندگی اور غلامی کرنے والے بن جاؤ اپنی خواہشات کو اللہ کے لئے قربان کرنے اللہ کے دین کے سامنے اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنے والے بن جاؤ تب پھر یہ قربانی ہی اصل بندگی کے کمال کے طرف آپ کو اور مجھ کو لے کر جائے گی ورنہ اسلام تو مجھ کو اور آپ کو بتاتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں خواہشات کی غلامی ہی ہی سب سے بڑا خطرہ ہے جو ہمیں بےعملی کی راہ کی طرف لے جاتی نماز کے بارے میں آج ہمارے اور آپ کے سماج میں نماز کا معاملہ کس قدر زیادہ متاثر ہے ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہر آدمی اپنی نماز کی قیفیت کو جانتا ہے کتنی نمازوں کا وہ پابند ہے اور جو نمازیں وہ پڑھتا ہے کتنی مسجد میں پڑھتا ہے اور جو مسجد میں پڑھتا ہے اس میں حضور قلب کے ساتھ کتنی پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا اثر اور اس کی لذت کتنی محسوس کرتا ہے ہر آدمی کو اپنی نماز کا پتہ ہے اور ہر آدمی کہیں نہ کہیں اگر واقعی معنوں میں سچا مومن ہوگا تو محسوس کرے گا کہ بڑی کوتا ہی ہماری نماز کے اندر ہے بڑا خلل ہماری نمازوں کے اندر ہے یہ محسوس ہم سب کرتے ہوں گے لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بھی اندازہ لگانے کی کوشش کی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آج ہماری نمازیں ہماری ہو کر بھی ہماری کیوں نہیں ہیں آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازیں واقعی ایک مومن والی نماز کیوں نہیں بن پا رہی ہیں قرآن مجید کی آیت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہماری خواہشات کی غلامی نے ہم سے ہماری نماز چھین لی خواہشات کی پہروی نے ہم سے ہماری نماز کا سکون چھین لیا خواہشات کی اتباع نے ہم اور آپ کو ہماری نمازوں سے دور کر دیا ہے اللہ نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انبیاء علیہ السلام اور ان کے گھرانوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ان کے بعد ان ایمان والوں کے بعد ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی غلامی کی اہل علم نے لکھا کہ ان دونوں میں بڑا گہرہ رشتہ ہے نماز کے اندر اور خواہشات کی پہروی کرنے کے معاملے کے اندر بڑا گہرہ رشتہ ہے جس آدمی کی نماز جس قدر زیادہ اچھی ہوگی اسے خواہشات کا مقابلہ کرنے میں اتنی ہی مدد ملے گی جس کی نماز جتنی زیادہ اچھی ہوگی اسے اپنی خواہشات کا مقابلہ کرنے میں اتنی ہی مدد ملے گی اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انہ الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بلا شبہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے لیکن وہی یہ معاملہ الٹا بھی ہے یہ معاملہ دو طرفہ بھی ہے کہ جس آدمی کے نفس کے اندر خواہشات کی غلامی جڑ پکڑ جائے اس آدمی کے دل کے اندر پھر نماز کا کوئی مقام باقی نہیں رہ جاتا جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لیے وقت نہیں نکال پاتے جن کے دل اپنی خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق سے محروم کر دیے جاتے ہیں بھائیو آج ہماری اور آپ کی زندگی میں نمازیں اگر محفوظ نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر خواہشات کی غلامی بہت زیادہ ہے معلوم کیا ہوا خواہشات کو قربان کرو بندگی کا کمال نصیب ہوگا خواہشات کو قربان کرو بندگی کا کمال اللہ تعالیٰ اتا فرمائیں گے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وغیرہ سے ایک اثر یہ بھی منقول ہے کہ کسی نے ان سے آ کر یہ کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میری توجہ نماز کے اندر برقرار نہیں رہتی انہوں نے اس بندے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اگر بات یہی ہے تو پھر تمہیں علاج یہ بتاؤں گا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اس لیے کہ تمہاری نظر بازی یا تمہارے اپنی نظروں کو حفاظت نہ کرنے کی سزا یہ ملتی ہے کہ تم اپنی نمازوں میں خشو و خضو سے محروم کر دیے جاتے ہو ایک مرتبہ پھر سے وہی بات کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام کا پامند نہ رکھا ہم نے اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑا خواہشات کے تابع کر لیا نگاہوں نے تسکین پالی نفس کو مزا ملا تسلی ملی نفس نے اس کا مزا لوٹا لیکن نماز کی لذت ہم سے چھین لی گئی اور دنیا کا یہی اصول ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے نماز کی لذت کے لیے اگر نظروں کی خواہش نظروں کی لذت کو قربان کرو اقل مند کہلا ہوگے اور اگر اپنی نظروں کی خواہش کے لیے اپنے نظروں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خواہشات کی غلامی میں لگ جاؤ گے تو پھر تمہیں اس کو پانے کے لیے نماز کے لذت کو قربان کرنا پڑے گا اور آج میری اور آپ کی زندگی میں یہی بہت بڑا مرض ہے اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام زیادہ ہیں بنیزبت اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے کا کی فکر ہم اور آپ کر سکیں میرے بھائیو میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا دنیا دی پیغام آپ کو جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مسئلے کو اس حقیقت کو سمجھیں کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے بندے اگر بننا چاہتے ہیں واقعی معنوں میں اللہ تعالی کی بندگی کے تقاضے پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم یہ سلیقہ سیکھ لیں کہ ہم اپنی ناجائز خواہشات کو یا جائز لیکن حد سے بڑی ہوئی خواہشات کو قربان کرنا سیکھیں ان کو قابو میں رکھنا سیکھیں انسان کے نفس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے اور وہ بہت بڑی خامی بھی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے نفس کی سننے لگتا ہے اگر آدمی اپنے نفس کی سننے لگتا ہے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے تو پھر یہ اسے ایسا غلام بناتا ہے کہ انسان غلامی کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن انسان کا نفس مطمئن نہیں ہوگا کسی درجے میں پہنچ کر وہ نہیں کہے گا کہ بس اب بہت ہو گیا یہ نہیں کہے گا لیکن اس کے برعکس انسان کے نفس کی یہ بھی خوبی ہے اگر وہ اللہ تعالی کی بندگی کی طرف اپنے نفس کو لے آئے اللہ تعالی کی بندگی پر جمع لے تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے یہ زمانت ہوتی ہے کہ انسان کا نفس خود اس کا معاون ہو جائے گا اس کا معاون ہو جائے گا اس کا مددگار ہو جائے گا برائی کرنے پہ اس کا نفس اسے ملامت کرے گا اسے ٹوکے گا اسے برا بھلا کہے گا اور اس کا معاون اور مددگار اس کا ساتھی بن جائے گا میرے بھائیو آج کس خود بے جمعہ میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو پیغام دینا تھا وہ یہی پیغام ہے کہ ابھی ابھی عید قربان ہم منع کے فارغ ہوئیں ہم نے قربانی دی جانوروں کی قربانی ہم نے دی عظیم عبادت ہے اللہ کی پسندیدہ ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ اللہ کے نام پر ہم جانور قربان کریں لیکن اللہ تبارک و تعالی کو یہ بھی زیادہ پسند ہے کہ ہم ان ظاہری جانوروں کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے نفس کے اندر کے جانور کی بھی قربانی اللہ تعالی کے سامنے دے ہم اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو ہم اپنے نفس کی جائز لیکن حد سے بڑی ہوئی خواہشات کو اللہ تعالی کے سامنے قربان کریں اور جو خواہشات جائز ہیں جن کو پورا کرنے کو اسلامی شریعت نے خود مشروع قرار دیا ہے شریعت کا حصہ قرار دیا ہے ان پہ مطمئن رہیں خوش رہیں زندگی پر سکون گزرے گی آخرت کامیابی سے ہم کے نار ہو جائے گی میری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبی حضرات اور خواتین کو اپنے نفس کی غلامی سے آزادی نصیب فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو واقعی معنوں میں اللہ تعالی کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی خواہشات کے فتنے سے ہمیں بچائیں اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حادت میں بلائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین